بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے فولیمارفیزم ان لائیسوسوم فولیمارفیزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائیسوسوم ہوتا ہے سل کے اندر یہ ایک فرم میں موجود نہیں ہوتا فولیمین فولیمین شکل تو یہ جو لائیسوسوم ہوتا ہے سل کے اندر different فرمز بھی موجود ہوتی ہے اس different فرمز کی فنامنا کو ہم کہتے ہیں فولیمارفیزم usualی ہمارے پاس سل کے اندر four different stages میں ہوتی ہے پور ڈپرنٹ ٹائپس آف لائسوسومز آر فریزم اینسائیڈ دی سیلز فرسٹ ہونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے پرائیمری لائسوسومز پرائیمری لائسوسومز اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پرشلی فارمڈ لائسوسومز ہیں لائسوسومز کہاں سے بنتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ مثال کے ذور پر ہمارے پاس کیا ہے انڈوپلازمی کرٹیکولم ہیں اور یہ گالجی کمپلیکسز ہیں انڈوپلازمی کرٹیکولم کی وہ ریجن جو گالجی کمپلیکس کے ساتھ بلکل نزدیک ہو اس کو ہم کہتے ہیں جی ای آر ایل ریجنز گالجی اسوسیائٹڈ انڈوپلازمی کرٹیکولم اور وہی ریجن پر ہمارے پاس اس کی اوریجنیشن ہوتی ہے یہاں پر یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری ویزیکلز پرائیمری ویکیولز یہی پرائیمری ویکیول کی جو جو میمبرین تھی یہ مسومن نے بنایتی اور اس کی جو انزائنز تھی یہاں پر ایک ریسپٹرEMA پرائیمری لیساسوانز پرائیمری ویکیولز اس کو ہم gute تو یہ تو ہو گئی اس کا اس کی ڈائیمیٹر ہے 0.4 مکرن میٹر یہ انتہائی small in diameter ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس آتا ہے secondary lysosomes سلس کی جو 4 stages ہوتی ہے 1st stage کو ہم primary stage کہتے ہیں یا primary lysosomes اور باقی 3 stages کو ہم collectively called secondary lysosomes اب secondary lysosomes 3 طرح کے ہوتے ہیں 1st one is known as the digestive molecule digestive molecule کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں heterophagosomes اب یہ ایک چیز ہیں مثال کے دور پر مثال کے دور پر ہمارے پاس یہ ایک سل ہے اور سل سے باہر سے کوئی foreign body آ گئی ہے یہ foreign body بیکٹیریا بھی ہو سکتی ہے یہ amino acids بھی ہو سکتی ہے protein بھی ہو سکتی ہے جب سل کے اندر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ کیا کرے گی it will bind with the plasma membrane plasma membrane کے ساتھ یہ بائنڈ کرے گی and then it will enter into the plasma membrane اور plasma membrane کے اندر یہ کیا ہو جائے گی enter ہو جائے گی اب یہ vesicles پھر جا کے دو طرح کے ہو سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں endosomes یہ two types کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں pinosomes اور دوسری کو ہم کہتے ہیں phagosomes اب phenosomes کیا ہوتی ہے اگر یہ foreign particles ہمارے پاس liquid state میں موجود تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں pinosomes اور یہی پھر جا کے پھر کس کی چیز کی سے بائنڈ کریں it will bind with the فرش کی فارم primary vacuole اور یہاں پر کیا چیز بن جائے گی pinosomes pinosomes اب اگر یہ چیز یہ جو فارم باڑی ہے اگر یہ solid state میں ہو اور پھر یہ سل کے اندر آ جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں phagosomes کیا چیز phagosomes phagosomes پھر آپ پھر اٹھ پر اٹھ پر اٹھ پھر اٹھ پر اٹھ پر اٹھ پر اٹھ م سے ہٹھ پر اٹھ مرکز کہتے ہیں and combined with the freshly pumped primary vacuoles تو اس کو ہم کہتے ہیں phagosomes دوسری ہمارے پاس ہے phagosomes اب phagosome یہ بن گیا اگر یہ foreign body ہمارے پاس solid state میں ہو اور یہ combine ہو جائے freshly formed primary vacuoles primary vacuoles کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں phagosomes اب یہ zونوں combinedly known اس کو ہم ڈائیجیسٹیو وکیول بھی کہتے ہیں اور دونوں کو ہم ہیٹروفیگوسوم بھی کہتے ہیں اس میں پینو سائٹوسس ہوتی ہے پینو سائٹوسس اس فینومنہ انہیں وہ سبسٹانسیو پیزمی میں مرین ہمارے پاس اگر کوئی لیکوڈ سبسٹانس ہو یا واتر میں صانمی ہو امینو ایسٹس ہو چھوٹے چھوٹے پروٹینس ہو اگر یہ سیل کے اندر آ جائے لیکوڈ سٹیٹ پہ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں پینو سائٹوسس اور اگر یہی فورنڈ باڑی ہمارے پاس کیا چیز ہو سولیڈ سٹیٹ میں موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیگو سائٹوسس پینو سائٹوسس and فیگو سائٹوسس the ingestion of solid material is known as فیگو سائٹوسس and the ingestion of liquid material is known as پینو سائٹوسس اور دونوں کو collectively اس کو ہم کہتے ہیں انڈو سائٹوسس سنیمبرین پر بھی امیلتی میں اس چیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے اس کیا ہمارے پاس اور اینڈو سائٹوسس کیا ہوتی ہے پینو پیگو سائٹوسس تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی لوگ آغای ہے تو اس کو ہم ہم Anita, P.A.P اور وہی پینو سائٹوسس کے ضرور جو part uncle جاتی ہے اور یہی لائسوسم کے ساتھ combine ہوتے ہیں تو اس کو ہم بھیجتے ہیں پینوسوم اور اگر یہی فورنڈ باری ہمارے پاس طرفfillی سے بگر کے موجود ہو سبکے اندر آجائے اور پیمٹ سبز laysوسومس کے ساتھ تو اس کو ہم بھیجتے ہیں فیگوسوم اور پھر یہہی لائزوسوم soir سامنے کے اندر رائمز انسانات ہوتا ہے اور یہ سارا انسان پھر کیا کروچتے ہیں انگ公رین کی آئین پھر رائمزان کرر obligato Pois پھرشتے ہیں تو اس کو ۱Box بدلی بائیں انشطوری ویکیورز عن ازنے اللالشورت بنانی سیل اور پھر پھر بگا آپ کھنے سیل کے اندر موجود از لائٹس پھر یٹسrr ہمارے پاس سیل کے اندر کیل cars ہوت ہیں یہ ہمارے پاس پینوسوم سے بھی بن سکتے ہیں اور فیگوسوم سے بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائپ آپ لائسوسوم کو ہم کہتے ہیں دائجیسٹیو لائسوسوم یا ڈائجیسٹیو ویکیوز دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ریزیڈوال باریز سمٹائمز اس طرح ہو جاتا ہے یہ جو فورن باری سے کے اندر آ جاتی ہے اور یہ لائسوسوم اس کے ساتھ بائنڈ کر دیتا ہے لائسوسوم میں سمٹائمز جیو تو دیفیشنسی آب سرٹن انزائمز سمٹائمز لائسوسوم کے اندر سارے انزائمز موجود نہیں ہوتی اور جب سارے انزائم موجود نہیں ہوگی تو یہ جو فورن باری آئی ہے اس کو کمپلیٹ ڈائجیسٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی انکمپلیٹ ڈائجیشن ہو جاتی ہے ریزیڈوال باریز بنتی ہے ٹھیک ہے ایس اندہ فروٹوزونس وچہ ریلیز بائی تیکزو سائٹوسیز ہمارے پاس اگر سل کے اندر کوئی انکمپلیٹ ڈائجیشن ہو گئی ہو اور یہ ایک یوڈ بن گیا ہو تو جو پروٹوزونس ہوتے ہیں پروٹوزونس ہمارے پاس سمپل یونسیڈلر آرگینزم سے ہیں تو اس میں اگر یہ پروٹوزون میں بن گیا ہے تو یہ ایکزو سائٹوسیز ایکزو سائٹوسیز میں اپنامینا سل ریلیز ویس پرادکٹ سل میبرین کے ذریعے ویس پرادکٹ کو ریلیز کر دیتے ہیں تو پھر یہ جا کے سل میبرین کے ساتھ بائنڈ کرے گی ایک سپیل آؤٹا ایک سپیل دیارا سل کے باہر آگئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکزو سائٹوسیز یو پروٹوزون میں پاسیبل ہے لیکن جو ملٹی سیللر آرگینزمز ہیں مثال کے طور پر ہیومن ہو گئی یا آدر لیونگ آرگینزمز ہو گئی جو ملٹی سیللر ہو جو منسیلز کی بنی ہوئی ہو اس میں ایکزو سائٹوسیز بہت کم ایمانٹ میں ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر اس کی ریزلٹس پر اور اس سل میں کیا ہو جاتی ہے ایکمولیٹ جمع ہو جاتی ہے اور جب سل میں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہے بہت سارے اور سل سے باہر نہیں جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈول بارڈیز تو یہ کیا ہے ریزیڈول بارڈیز ریزیڈول بارڈیز کس طرح بنتے ہیں انکمپلیٹ ڈائیزیشن جب ہو جاتی ہے اینی فورن بارڈی کی اور سل میں ایکمولیٹ ہو جائے سل میں جمع ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈوال باڈیز لیکن پروٹوزون میں یہ ریزیڈوال باڈیز نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس کو اگزو سائٹوسیس کے ذریعے ایکسکریٹ کرتے تھے تھے تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے آٹو فیگو سومز یا اس کو سیسٹوسومز بھی کہتے ہیں سائٹوسومز ٹھیک ہے آٹو فیگو سومز اس کو کیوں کہتے ہیں بکاز آٹو مین سلپ فیگو مین ایٹن این سوم آمین باڈی سمٹائمز سل کے اندر ہمارے پاس مینسان کے دور پر یہ ہمارے پاس کیا ہے مائٹوکانٹریہ یہ گلجی باڈی ہے رائبوسومز بھی ہے فروکسیسومز بھی ہے ڈیپرنٹ ٹائپ آرگنیلز سل کے اندر موجود ہوتے ہیں سن ٹائمز اس کی جو لائف ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر کچھ اگزامپل لکے ہوئے ہیں ٹرنوور آف آرگنیلز ٹرنوور کا مطلب یہ ہے کہ سل اپنے آرگنیلز کو رینیو کر دیتے ہیں دوبارہ نئے نئے بناتے ہیں آج کیا کر دیتے ہیں مکموٹاKayابٹ ٹرنووری ٹرنوور رائف اتساس اگا رائمز اس بھی مرنوور پہ سل اپنے آثر خدود کو رینیو فروکسیسومز اگر ہم بات کریں فروکسیسومز کا فروکسیسومز ہوتی ہے وہ ڈیجیسٹ کر دیتے ہیں رائیبوسومز کے بات کریں تو ہر پانچ دنے اب مئرس وارف ہوتے ہیں اگر ہم مائٹوکانٹریے کے بات کر لیں تو مائٹوکانٹرا بھی پانچ یا شی دن بات ہمارے پاس ہمارے پاس travelling رینیو ہو جاتی ہے اور یہ سارے آرگنیلز کہا پر رینیو ہوگی ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ترنوور آف آرگنیلز اور اسی طرح ہمارے پاس ہی لائسوسوم جو ہوتی ہے آٹو فیرگوسوم کا کام کرتے ہیں سویسائیڈ بیگ کا کام کرتے ہیں سل کے اندر جتنے بھی آرگنیل ہیں سل آرگنیلز آف دی سلس اس کو ڈائیجسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہو پولی مارپیزم اندی لائسوسوم مختلف شیپس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرائنری لائسوسوم جو سیکنٹری لائسوسوم ہوتے ہیں اس میں ڈائیجسٹو ویکیورز ہمارے پاس ہمارے پاس پینوسوم بھی ہو سکتے ہیں فیرگوسوم بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انٹوسائٹوس کے ذریعے فورسبل ہے دوسری ہمارے پاس ہے ریزیڈویل بارڈیز جب ہمارے پاس ایک فورن بارڈی کی انکمپٹیٹ ڈائیجیشن ہو جاتی ہیں سل کے اندر یہ اکمولیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان میں بہت سارے بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں پر پڑھیں گے سیج ڈیزیز ہے جب لیپڈ ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے دوسری ہمارے پاس آٹوفیگوسوم تو یہ ایسے لائسوسوم ہیں جو سکھ آرگنیز کو ڈائیجیسٹ کر دیتے ہیں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس فولیمارفیزم اندھی لائسوسوم سو انشاءاللہ نکھ شیلو میں ایک اتر طریق کو ڈسکس کر دیں گے